اسلام علیکم دوستو علم کی دنیا چینل میں خوش آمدید دوستو مسلمان آنے برسغین انگریز سامراج کی سازشوں اور ہندو بنیے کی چالبازیوں کے باوجود اپنی بےمثال جدو جہداللہ زوال قربانیوں کے ذریعے دنیا کے سب سے بڑی اسلامی مملکت کے قیام کو ممکن کر دکھایا ایک الگ مملکت کا خواب علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے دکھایا لیکن اس کی تعبیر بابای قوم قائد عظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ کی قسمت میں لکھی تھی جنہوں نے مسلمان آنے برسغین کو ایک منظم قوم میں بدلا اور اپنے اخلاص بلند کردار جررت و استقامت اصول پسندی اور دو قومی نظریہ پر یقین کے نتیجے میں پاکستان بنانے میں کامیابی حاصل کی آج اگر پاکستانی ذرائع بلاغ میں سیکولرزم کی تازہ لہر چر نکلی ہے تو اس کی پس پشت عالمی منصوبہ بندی کا شبہ بھی ناممکر نہیں اور اس قسم کی منصوبہ بندی کا اہم ترین حدف یہ ہے کہ پاکستان اور دیگر اسلامی ملکت میں اسلامی تحریکوں کو کامیاب نہ ہونے دیا جائے بے شک پاکستان میں صحافت کو اور صحافیوں کو ازاد رائے کی سہولت حاصل ہے اسی سبب اگر پاکستان کی سیکولرزمزاد صحافی دانستہ یا نہ درستہ طور پر اپنے مضامین میں پاکستان کی نظریاتی اساس پر حملہ کرتی ہیں تو اس پر غصہ یا ناراضگی کا جذباتی اور غیر جذباتی اظہار مناسب عمل نہیں بلکہ ایسے مواقع پر ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ صحافی تب کا بھی کھل کا سامنے آئے جس کے نزدیک نظریہ پاکستان کا دوسرا نام اسلام ہے دوستو نظریہ پاکستان یعنی پاکستان نے ڈیالوجی کی اسطلاح کب اور کس سوچ کی تحت استعمال کی گئی کیا پاکستان کا مطالبہ حقیقت میں محض زمین کے ایک ٹکڑے کے حصول کے خاطر کیا گیا جس ریاست کے دستور کے پیش نظر شریعت اسلام میں رہی ہو کیا اس ریاست کو سیکل ریاست کا درجہ دیا جا سکتا ہے کیا قائد پاکستان نے نظریہ پاکستان کا نارا کبھی استعمال ہی نہیں کیا تھا دوستو کیا یہ حقیقت ہے کہ نظریہ پاکستان کی اسطلاح جماعت اسلامی کے قائم کردہ ہے ان تمام سوالات کے جوابات سے نئی نسل کو واقف کرنے کی خاطر آج ہی ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے دوستو تاریخ قیام پاکستان کی گمشدہ عراق کو تلاش کیا جائے تو نظریہ پاکستان یا پاکستان ایڈیالوجی یا پاک ایڈیالوجی کی اسطلاح سب سے پہلے لفظ پاکستان کے خالق چودری رحمت اللہ علی نے سان انیس سو چونتیس میں استعمال کی تھی ان کے اپنے الفاظ یوں ہیں ہندوستانی وحدت کی محام راز پر پاک ایڈیالوجی کی بہت طباق و نصرات مرتب ہوئے اس نے وحدانی علاقیت وحدانی قومیت کی عمومی تصور کو ختم کر دیا اس کے بجائے کثیرال قومیت اور کثیرال علاقیت یعنی جنوبی ایشیا کے تصور کو پروان چڑھایا نظریہ پاکستان کا تعلق یقینی طور پر تحریک پاکستان سے مربوط ہے خود قائد پاکستان نے بھی نظریہ پاکستان کے الفاظ اپنی تقریروں میں ارشاد فرمائے تھے دوستو ہم اپنی سخت اور پہیم جد و جہد کے ذریعے قوم باہم پہنچا سکتے ہیں ہم نہ صرف ازادی کے حصول کے لیے اپنے لوگوں کی مانت کر سکتے ہیں بلکہ ہم انہیں اس قابل بھی بنا سکتے ہیں کہ وہ اس کو قائم رکھیں اور اسے اسلامی دلاش رسولوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں پاکستان کا مطلب محض ازادی نہیں ہے اس کا مطلب مسلم آئیڈیالوجی بھی ہے جو ہم تک ایک قیمتی توفے اور خزانے کے طور پر پہنچا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ دوسری ایک قوام بھی اس میں حصہ دار بن سکتی ہیں اسلام دشمن طبقہ نے جب قائد پاکستان کی ایک تقریر کا مند چاہا مفہوم اگز کرتے ہوئے یہ منفی پروپرگینڈا شروع کیا تھا کہ پاکستان کا دستور اسلامی شریعت کی بنیاد پر نہیں بنایا جائے گا تب قائد پاکستان نے پر پورا انداز میں اس شہر انگیز کی مضمت کی تھی 25 جنور عیسان 1948 کو کراچی بارہ سیسویشن سے خطاب کرتے ہوئے قائد پاکستان نے فرمایا تھا میں ان لوگوں کی بات نہیں سمجھ سکتا جو دیدہ و دانستہ اور شرارت سے پروپرگینڈا کرتے رہتے ہیں اور پاکستان کا دستور شریعت کی بنیاد پر نہیں بنایا جائے گا اسلام کے اصول عام زندگی میں آج بھی اس طرح قابل اطلاق ہیں جس طرح 1300 سال پہلے تھے میں ایسے لوگوں کو جو بدقسمتی سے گمراہ ہو چکے ہیں یہ صاف سا بتا دینا چاہتا ہوں کہ نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ یہاں غیر مسلمان کو بھی کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے علاوازی قائد پاکستان نے چار فروریسہ 1948 کو سیبی میں خطاب کے دوران یہ واضح ترین الفاظ بھی ارشاد فرمائے میرا ایمان ہے ہماری نجات کا واحد ذریعہ اس سنائری اصولوں والے ذابطہ حیات پر ہے جو ہمارے عظیم واضح قانون پرغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لئے قائم کر رکھا ہے ہمیں اپنی جمہوریت کی بنیادیں سچے اسلامی اصولوں اور تصورات پر رکھنی چاہیے جو اسلام کا سبق یہ ہے کہ مملکت کے امور و مسائل کے بارے میں یہ فیصلے باہمی بحثوں تہمہیز اور مشوروں سے کیا کرو قائد اعظم نے جب بھی اسلام اور پاکستان کے تشخص اور برزخیر کے مسلمانوں کی ایک جدا گانا قوم ہونے کی بات کی تو یہ کسی مسلحت یا رسمی روایت کے طور پر نہیں تھی بلکہ انہوں نے ایک علمی حقیقت کے طور پر اسے بیان کیا وہ مسلمانوں کی ملی تشخص کے دل سے قائل اور پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام کی آرزو مند تھے جمیل الدین احمد اپنی کتاب مصر جناہ کی تقریریں اور تحریریں میں لکھتے ہیں کہ گاندی سے خطو کتابت کے دوران ستمبر سنو نیسو چنٹالیس کو قائد اعظم نے گاندی کو لکھا ہم اس کے قائل ہیں اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ مسلمان اور ہندو دو بڑی قومیں ہیں جو قوم کی ہر تعریف اور میار پر پورا اترتی ہیں ہم دس کروڑ کی ایک قوم ہیں مزید براہ ہم ایک ایسی قوم ہیں جو ایک مخصوص اور ممتاز تہذیب و تمدن زبان و عدب آرٹ و فن تعمیر و احساسات اور اقدار و تراسب قانونی احکام و اخلاق ذوابت رسم و رواج اور تقویم تاریخ اور روایت رجانات اور ازائم کے مالک ہیں خلاصہ بحث یہ کہ زندگی اور اس کے متعلقات کے بارے میں ہمارا اپنا ایک امتیازی زاویہ نگاہ ہے اور قانونی بین القوامی کے ہر دفعہ کے لحاظ سے ہم ایک قوم ہیں قائد آزم کی یہ درینہ خواہش رہی کہ پاکستان کا نشو نما ایک ایسی مضبوط اور مثالی اسلامی ریاست کی حیثیت سے ہو جہاں کہ بشندی اپنے عقیدے کے مطابق اپنے مذہب پر عمل کر سکیں اور اسلام کے نظام عدل و انصاف سے مستفید ہو سکیں قائد آزم کی تاقریر کے متعلقے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسلام کو صرف چند عقیدوں روایتوں اور روحانی تصورات کا مجموعہ نہیں بلکہ ہر مسلمان کے لیے یک ذابطہ سمجھے تھے جو اس کی زندگی اور کردار کو سیاست و معاشیت اور انفرادی اجتماعی معاملات میں انضبات اتا کرتا تھا انہوں نے متعد مقامات پر کہا کہ اسلامی حکومت دوسرے الفاظ میں قرآنی اصول و احکام کے حکمرانی ہیں قرآن مجید کے تعلیمات میں انسانی زندگی کے ہر باپ کے متعلق ہدایات موجود ہیں روحانی سیاسی معاشرتی اور معاشی سمجھ زندگی کا مزید کوئی پہلو ایسا نہیں جو قرآنی تعلیمات کے آہتے سے باہر ہو قرآن مجید کی احکامی سیاست و معاشرات میں ہماری ازادی اور پبندی کی حدود متعین کر سکتے ہیں قائدی عظم کے تصور پاکستان کی یہ وہ خدوخال ہیں جو ان کی مختلف تقاریر میں جا بجا بکھرے ہوئے ہیں اور اسلامی ریاست کا وہ تصور پیش کرتے ہیں جس کو علمی جمع پہنا کر ہم نہ صرف موجودہ چیلنجز سے باہر نکل سکتے ہیں بلکہ ایک باوقار اور ترقی آفتہ قوم کی صورت میں آگے بڑھ سکتے ہیں تو دوستو آج کی انفرمیشن آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ